حالات بہت زیادہ غیر معمولی ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں بلکہ معاملہ آتو سے ریت کی طرف فیصل رہا ہے ہماری جو سینئرز ہیں بابے ہیں پاکستان میں کسی بھی سینئرز سے آپ پوچھ لیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ حالات بنتے ہوئے نہیں دیکھے جو اب بن رہے ہیں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف پاکٹس میں ہر زلے میں ہر ویلج میں گاؤں میں دھیاتوں میں بزاروں میں ہر نکر کے اوپر لوگ باہر آ رہے ہیں لوگ نکر رہے ہیں وہ بجلے کے بلز جلا رہے ہیں وہ آگ لگا رہے ہیں سڑکوں پر کھڑے ہو کر بجلے کے بلز کو وہ آگ لگا رہے ہیں حالات یہاں تک خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ مساجد میں بقیدہ سے اعلانات کیا جا رہے ہیں کہ آپ نے بجلے کے بلز نہیں دینے ہیں آپ نے کسی بھی طور پر بجلی کا بل ادا نہیں کرنا اور ایسی ویڈیوز آ رہے ہیں کہ جہاں پر مساجد میں اعلان کیا جا رہے ہیں حالات اتنے غیر معمولی اور اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ ایک ویڈیو آئی ہے کہ جہاں پر دو سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک بھائی اسے کہہ رہا ہے کہ جو بجلی کا بل آیا ہے تیری وجہ سے آیا ہے اور پھر ایک بھائی اسے گولی مارنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کر وہ روتا ہے لیکن وہ کہتا میں کیا کروں بجلی کا بل اس کی وجہ سے زیادہ آیا ہے لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں لوگ خود کے اوپر پٹرول چھڑکنا شروع ہو گئے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ موجود ہیں اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ وہ شکلیں ہیں یہ وہ میڈل کلاس ہے جسے چھڑا گیا ہے یہ وہ میڈل کلاس ہے جنہیں تنگ کیا گیا ہے اور یہ وہی میڈل کلاس ہے جس کے بارے میں لیٹیف خوصہ کو جب پینتیس منٹ لفٹ کے اندر بند رکھا گیا اور اس کا سانس دم گھٹ رہا تھا تو لیٹیف خوصہ نے باہر آ کر کہا کہ میرا تو تیس گھنٹے تک تیس منٹ تک معزد کے ساتھ دم گھٹا ہے لیکن سولہ ماہ سے جو پاکستان کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں لہذا جو دم گھٹ رہا تھا اب لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سانس لینا ہے اور سانس لینے کے لیے جو پہلی چیز شروع ہوئی ہے وہ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلز ہم نہیں دیں گے یہ غیر معمولی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس طرح کے سیول ٹیس او بیڈینس کو جہاں پر آپ یہ کہہ دیں کہ لوگ معاملات کو ہاتھوں میں لے لیں آپ کو اس طرف لوگوں کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا کم از کم تھوڑا سا رین کرتے لوگوں کو روٹی پوری ہونے دیتے لیکن پہلے مہنگی چیزیں کر دی گئی چینی مہنگی روٹی مہنگی دال مہنگی آٹا مہنگا اور اس کے بعد بجلی کے بلز اتنے ڈھال دیئے گئے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ججز ہیں جو سیاستدان ہے جو بیوروکرٹ ہے جو اشرافی ہیں ان کے تو بجلی کے بلز فری ہیں تو ہم کس یعنی کہاں سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے جگہ پیسے ادا کریں ہم کھربور پر انہیں اکٹھا کر کے دیں چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جا کر معایدے یہ کریں تو یہ خیر معمولی صورتحال ہو گئے اور اس کو بقاعدہ سے لوگ بڑا سیریس لے رہے ہیں میں اوریا مقبول جان صاحب اور حامد بیر صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے صرف یہ آپ سن لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ آپ کو حساسیت کا اندازہ ہوگا یہ جو آئیسکو ہے اسلام آباد جو الیکٹرک سپلائی کا جو ادارہ ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے ان کے اوفیشل ٹویٹر سے ٹویٹ آیا ہے اور ان کا صرف سنیں کہ یہ لکھ کیا رہے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آئیسکو کی ذمہ داری ہے کہ بجلی خرید کر سارفین تک پہنچائے یعنی آئیسکو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام ہے بجلی آپ تک پہنچائیں لہٰذا بجلی کے اوپر جو ٹیکسز لگے ہیں ان سے آئیسکو کا کسی پی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آپ کی بجلی سپلائی کرنے والی جو ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں کچھ نہ کہیں بجلی سے یہ اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں یہ حکومت نے لگائے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سارفین سے درخواست ہے کہ وہ کسی پی ایسے احتجاج کا احسان نہ بنے جس کے اعظائم سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہو اب یہ سارفین کون ہے یہ سارفین سیاسی جماعت نہیں ہے یہ نون لیگ پیپلز بارٹی ہے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں یہ سارفین آپ ہیں میں ہوں یہ سارفین عام لوگ ہیں یہ ٹھیلے والا ہے یہ نکر والا ہے یہ بزنسمن ہے یہ کاروباری ہے یہ عام لوگ ہے یہ سکول جانے والا ہے یہ استاد ہے یہ پڑھانے والا ہے یہ سب لوگ ہیں یہ وہ چرسی بھی ہے جو نکر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے تو یہ وہ سارفین سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ سارفین آپ ہمیں کچھ نہ کہیں ہماری ادارہ کے لوگوں کو کچھ نہ کہیں ہماری اداروں کو بلڈنگز کو کچھ نہ گئے سرکاری املاک کو کچھ نہ گئے جو ٹیکسز لگے ہیں ان سے ایسی جو ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بعد آئیسکو نے بقا جیسے درخواست لکر سیکیورٹی مانگی ہے کہ ابراہی مربانی ہمیں سیکیورٹی دی جائے چونکہ ہمیں خطرہ ہے آنکھ اس عارفین خدا نہ خواستہ بہت زیادہ غصے میں لوگ بہت زیادہ ایک چھوٹا سا آئیس برگ کا ٹکڑا ہے آئیس برگ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ آئیس برگ ایک بڑی برف ہوتی ہے برف کا بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے جو سمندر کے بیچ میں تیر رہا ہوتا ہے جس نے ٹائٹائنک کو خر کر دیا تھا لیکن وہ جو آئیس برگ تھا اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس ٹائٹائنک سے ٹکڑایا تھا اور پھر ٹائٹائنک دوب گیا تھا اور آج تک عبرت کی مثال بنا ہوا ہے اور یہ مقبول جان صاحب یہ کہتے ہیں یہ ابھی آئیس برگ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ نے دیکھا ہے آئیس برگ یہ آئیس برگ لوگ ہیں یہ عام لوگ ہیں انہیں آپ پکڑیں انہیں آپ ماریں انہیں کٹیں انہیں فرق نہیں پڑے گا آئیس برگ کیا ان کے گھر میں روٹی کے لالے پڑے ہوئے اور ان کی اولادیں بکھی ہیں بجلے کے بلس چاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار وہ نہیں دے سکتے وہ کسی بھی طور پر نہیں دے سکتے لہٰذا لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ابھی انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ اصل میں ملک میں ہو کیا رہا ہے لیکن بات کسی اور طرف جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کے انٹی فورسز آ رہی ہیں ایکواڈور کے انہوں نے مثال دی کہ جہاں پر ان کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کے پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن پھر وہاں پر نئی لیڈرشپ آئی نئی لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کو ووٹ دیا گیا جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ تھی اور انہوں نے کہا گیا اس کی مسالیں موجود ہیں یہ بلس جو جل رہے ہیں یہ خطرناک انجام کا ایک آغاز ہے تو یہ ایک آغاز ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پینک کر رہی ہے پیفلز پارٹی پینک کر رہی ہے پی ٹی آئی تو آلرڈی عمران خان کہتا رہا ہے کہ یہ لیڈرلیس کلاس جو کراؤڈ بائر آئے گا یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی لیکن اب وہ صورتحال بننا شروع ہو گی ہے ملک کی اندر اور اگر یہ بجلے کے بلس کے اوپر سے شروع ہوئی ہے تو پندہ ذا لگائیں گے اس کے بعد جب روٹی کا سوال ہوگا جب اس کے بعد آٹے کا سوال ہوگا جب چیننگ کا سوال ہوگا جب پھر لوگ اور باتیں پوچھنا شروع کر دیں گے جو لوگ پر یہ بھی پوچھیں گے کہ ریڈیو ٹیکس تم نے ہمیں آرہے اوپر لگایا ہے ریڈیو کوئی سنتا نہیں ہے ٹیلیویجن ٹیکس ہمارے لگے اوپر لگایا ہے وہ ٹیلیویجن کوئی دیکھتا نہیں ہے ہم سے ٹیکس لیتے ہیں لیکن ہمیں سیکیوریٹی نہیں ہے ہمیں انصاف اس ملکے اندر نہیں مل رہا اور جس طرح سے سولہ ماہ میں پاکستان کا جو مورل آرڈر ہے جو کولیپس کیا ہے جو ریاستی آرڈر کولیپس ہوا ہے جس طرح سے لوگوں کے زمانت ہوتی ہے پھر گرفتاری ہوتی ہے جس طرح سے پھر زمانت ہوتی ہے پھر گرفتاری ہوتی ہے جس طرح سے ایک سیاستی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ان کے ووٹر سپورٹر کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا مارا گیا کٹا گیا سافی اٹھائے گے سافی غائب کیے گے تو یہ سارا لوا پکا ہے آئیے اب لوگوں کو اتنا فرسٹریٹ کر گیا ہے اتنا ذہنی مریض کر گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور اب ہم سے ہمارے جینے کا جو بنیادی رائٹس ہیں اب وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے تو اس کے بعد ایک رییکشن آ رہا ہے اور یہ رییکشن بہت زیادہ خوفناک ہے یہ کسی بھی طور پر پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا ذمہ داری کس کی ہے ذمہ داری پارلیمنٹیرینز کی ہے ذمہ داری حکومت کی ہے ذمہ داری سیاستدان کی ہے کانکر صاحب جو ٹائی کوٹ سوٹ پین کے بیٹھتے ہیں یہ ان کے ذمہ داری ہے کہ باہر نکلیں باہر نکلیں آپ نے آٹھ پندوق کو بلا کر میڈلز دیئے ہیں جو لفٹ کے اندر موجود تھے باہر نکلیں جو پاکستان کی تقریباً پچیس کوراڑ امام ہے جو رول گئی ہے جنہیں روٹی کھانے کے پیسے نہیں جن کی تباہی نکل گئی ہے جن کا بھرکس نکل گیا ہے اتا رہی ہیں اپنے مہنگے مہنگے کوٹس باہر نکلیں اس تھنڈے ایسی سے اور بہت بڑی بڑی گاڑیوں سے اور باہر نکل کر دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے لوگ بلکل ان کا جنازہ نکل آیا ہے لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگ ٹائی کوٹ پہن کے پریس کانفرنسز کر کے اردو انگریزی بول کر صافیوں کو پیسے دے کر اللفافیوں کو بہت سارا اپنے ساتھ ملا کر آپ لوگ سمجھ دیں کہ معاملات ہنڈل ہو گئے ایسے نہیں ہوا بلکہ جو سوشل میڈیا پر صورتحال نظر آ رہی ہے جو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں اس کو اگزیمن کریں آج خود ہم جائیں گے سڑکوں پر مخلف جنگوں پر اور آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کے اصل جذبات کیا ہیں خیار رکھی گا ابنا اللہ حافظ